ملتا نہیں تھا کوئی سہارا یزید کو زینب نے اس طرح اجارا یزید کو ہتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ظلفقار سے مارا یزید کو پہلی شبان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر بی بی فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کے ہاں ایک مسومہ عالمہ غیر مؤلمہ شریکت الحسین بی بی کا ظہور ہوا جیسے ہی بی بی پاک کا ظہور ہوتا ہے تو سیدہ فاطمہ ظہرہ السلام اللہ علیہہ بیو پاک کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے مولای کائنات امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے پاس تشریف لاتی ہیں اور عرض کرنے لگتی ہیں کہ اے کائنات کے امام جیسا کہ میرے والدین سفر پر گئے ہیں تو آپ علیہ السلام اس مسومہ کا نام رکھیں اس کے بعد مولای کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے زہرہ میں رسول حدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیسے سب قدرے سکتا ہوں آپ علیہ السلام انتظار کریں جیسے ہی رسول حدا واپس آئیں گے تو وہ حد اس مسومہ کا نام رکھیں گے جب رسول حدا صفر سے واپس آتے ہیں تو بیوی پاک فاطمہ ظہرہ السلام اللہ علیہ تشریف لے آتی ہیں اور عرض کرنے لگتی ہیں کہ بابا جان میری اس بیٹی کا نام آپ حد رکھیں تو اس وقت رسول حدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری لگتے جگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حداوند متعال پر سبقت لے لوں اور میں نام رکھ دوں اس بچی کا نام حد حدا رکھے گا بس رسول حدا کے لفاظ ابھی ہتم ہی نہ ہوئے تھے کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کرنے لگے السلام علیہ کا یا رسول اللہ کہ اے کائنات کے رسول میرا آپ پر سلام ہو اور حداوند عالم نے بھی آپ پر سلام بیجا ہے اے اللہ کے پیارے حبیب پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اس بچی کا نام زینب رکھیں کیونکہ میں نے اس بچی کا نام لوہ مفوض پر زینب لکھ دیا ہے علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جیسے اللہ نے عرش کو اہل بیت علیہ السلام کے ناموں سے زینت بکشی اسی طرح اللہ نے لوہ مفوض کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے اسم کے ذریعے سے زینت بکشی علماء فرماتے ہیں کہ یہ نام زینب دو لفظوں سے نکلا ہوا ہے ایک زین دوسرا اب زین عربی زبان میں زینت کو کہتے ہیں اور اب عربی زبان میں باپ کو کہتے ہیں یعنی اس کا مطبل یہ ہوا کہ اپنے باپ کی زینت یعنی جو ہستی اپنے باپ کے لیے زینت بنے انہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ کہتے ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ اس ہستی کا نام ہے کہ جن کا بچپن پانچ مسوموں کے درمیان گزرا اور روایات میں ملتا ہے کہ بیوی پاک تقریبا پانچ سال تک رسولِ حدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیرے سایا رہی اور اس کے بعد اپنے بابا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے زیرے سایا رہی بیوی سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ اس ہستی کا نام ہے جن کے والدہ بیوی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ جیسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رسولِ حدا ارشاہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور یہ ام ابیہ یعنی اپنے باب کی بھی ماں ہے جن کے استقبال کے لیے خود رسولِ حدا اٹھ کڑے ہوں انہیں سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کہتے ہیں اور ان کے والدے محترم مولے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے رسولِ حدا ارشاہ فرماتے ہیں کہ یا علی علیہ السلام آپ سے محبت رکھنے والا ہی مومن ہے اور وہ جنت میں جائے گا اور آپ علیہ السلام سے بغض رکھنے والا منافق ہے اور وہ جہنم میں جائے گا اس ہستی کا نام ہے علی کہ جس کی وجہ سے دینِ اسلام کی تکمیل ہوتی ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاہ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب تو اگر علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تو نے نبوت کا کوئی کام نہ کیا اگر جنابِ سیدہِ زینب صلی اللہ علیہ کے پردے پر بات کی جائے تو جب سیدہِ زینب صلی اللہ علیہ اپنے نانا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جاتی تو سیدہِ زینب صلی اللہ علیہ کے ساتھ مولے کائنات امام علی علیہ السلام اور دائیں طرف امام حسن علیہ السلام اور بائیں طرف امام حسین علیہ السلام ہوتے تو جیسے ہی رسول حدا کی قبر مبارکے قریب پہنچتے تو امام علی علیہ السلام جلدی سے چراغ بند کر دیتے تو اس وقت امام حسن علیہ السلام مرز کرتے اے میرے بابا جان آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو امام علی علیہ السلام فرماتے اے میرے بیٹے حسن یہاں پر جو روشنیاں جل رہی تھی میں نے انہیں اس لیے بجا دیا کہ کسی غیر محرم کی نظر میری بیٹی پر نہ پڑے اور بی بی سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کی عبادت کی بات کی جائے تو ہوا تین میں سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے بعد سیدہ زینب صلی اللہ علیہ جیسی آبدہ نہیں ملتی جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ اپنی ماں کی طرح ساری ساری رات عبادت کیا کرتی تھی امام حسین علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ رویت کرتی ہیں یارہ محرم کی رات ہر عورت رو رہی تھی لیکن بی بی سیدہ زینب صلی اللہ علیہ پوری رات عبادت کرتی رہی اور ہداوند متعال سے استغاستہ کر رہی تھی رویات میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام دسمی محرم کے دن اپنی شہادت سے پہلے اپنی بہن سیدہ زینب صلی اللہ علیہ سے وسیعت کرتے ہیں کہ اے میری بہن مجھے نماز تحجت میں کبھی نہیں بلانا سلام ہو امام علی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ زینب صلی اللہ علیہ پر